شگر کے مریض شگر کا بڑھتا ہوا مرد مرد اور عورتوں میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق دس میں سے سات لوگ شگر سے ایفیکٹڈ ہیں شگر کبھی آنکھوں کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے کبھی دل کا مسئلہ پیدا کر دیتی ہے کبھی کڈنی ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کبھی بون کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی دانت ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں یہ جنسی تعلق کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہے آخر اس کا حل کیا ہے میں ہوں آپ کا ہسٹ شبیت سامٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلدی ٹیپس آج میں شگر کے حوالے سے اور اس کا جنسی جنسیت پر سیکس پر اس کا جو نیگٹیو اثر ہے اس پر بات کر دی شگر جہاں آدمی کے مسئلس کو ڈسٹرپ کرتی ہے کنی گردے کو ڈسٹرپ کرتی ہے جگر کو ڈسٹرپ کرتی ہے دانتوں کو ڈسٹرپ کرتی ہے جوڑوں کو ڈسٹرپ کرتی ہے آئی سائید کو ڈسٹرپ کرتی ہے ہڈیوں کو ڈسٹرپ کرتی ہے ویٹ کو ڈسٹرپ کرتی ہے وہاں شگر جنسی قوت کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہے یہ زنانہ مردانہ بانچپاند کا بہت بڑا سبب بن رہا ہے بہت سارے لوگ اس سے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں جب بھی آپ کو شگر کا ایشو ہو تو فوری طور پر اپنے میڈیکل سپیشالیس سے رابطہ کریں شگر کے ایکسپارٹ سے رابطہ کریں وہ آپ کو آپ اس کو شگر کی حالت بتائیں گے ساتھ اپنی سیکس کی کنڈیشن بتائیں گے وہ آپ کو اچھی ٹریٹمنٹ دے گا اچھی ہدایت دے گا اچھی ایڈوائس دے گا اچھا اس کا ہوگا اس پہ عمل کریں میں آپ کو صرف اور صرف کچھ جڑی بھوٹیاں ویڈی ٹیبل فروٹ کے حوالے سے کچھ آپ کو ہیلڈی ٹپس دینا چاہتا ہوں جو آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی میڈیشن کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا سب سے بہترین چیز اس میں پھر اس کا پورڈر بنا لیں اس کا پورڈر بنا کر چوتھائی کھانے والا چمچ کھانے والا چوتھائی چمچ روزانہ صبح و شام کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ لیا گیا آپ کی شگر بھی کنٹرول رہے گی آپ ہیلڈی بھی رہیں گے اور کھانے کے ساتھ اگر آپ منگ پھلی یا بیدام کچھ دانے کھانے سے پہلے لے لیتے ہیں پانچ دانے بیدام کے دس بارہ دانے منگ پھلی کے تو آپ کی شگر بھی کنٹرول رہیں گے یہ چیزیں جو بتائیے میں نے یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے آپ کے مسلس کو وینس کو مسلس کو مضبوط کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کھون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جنسی اوزا جو ہیں وہ بیسیکلی جب ہمارے دماغ میں سیکس کا خیال آتا ہے اس وقت ان میں کھون کی روانی زیادہ ہوتی ہے دماغ بٹن ایک دبا دیتا ہے سیلس کو نیران کو پش کر دیتا ہے جاؤ وہاں خون کو وافر مقدار پروائیڈ کرو خون کی وافر مقدار ہماری اس باڈی کے پرائیویٹ پارٹ میں وافر مقدار جمع ہوتی ہے جس سے اس میں اکڑا ہوا جاتا ہے پھلا ہوا جاتا ہے ہم اپنا سیکس کا عمل کر سکتے ہیں جب یہاں خون کی مقدار پوری نہیں ہوتی تو ہم یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ جو میں نے بتا ہی ہے نسکہ ڈاکٹر جو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے شگر کی پراپر دوائی لیں اس سے اکسرسائز کا پوچھیں اس سے واق کا پوچھیں اور اس کے ساتھ یہ دوائی پی لیں اور ساتھ اس سے بہترین چیز جو ہے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ بوائل کی ہوئے چھولے ابلے ہوئے چھولے بھونے ہوئے چھولے وہ دن میں دو تین دفعہ کھائیں چھولوں کا بوائل کی ہوئے چھولوں کا پانی بھی پیا کریں وہ بھی آپ کے لئے بھوت بیت رہے ہیں اس سے شگر بھی کنٹرول ہوگی آپ کے اندر ٹانک طاقت بھی آئے گی پاور بھی آئے گی مجھے امید ہے کہ آج کے اس نسکے پر آج کے اس ٹپس پر آپ ضرور عمل کریں گے اور ڈاکٹر سے سپیشلسٹ ڈاکٹر کی ہدایت اس سے مشورہ اس کا نسکہ اس سے ٹریٹمنٹ لینا مات بولیں تھیکس